اسلام علیکم ایوری بڑی ونس اگن میں مہم آف گھوست مزری والینڈ یا روانچنگ دیکھنگ ڈم اف دی ویریر دوستو آگ کی ویڈیو جو تاریخ طالبان کے اوپر مجتمع لے رہا ہے یہ چوتھی قصہ ہے دنیا جانتی ہے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان ہمیشہ جنگ و جدال کا محول رہا ہے ماضی میں اب تک افغانستان کی حکومت وہ امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ امداد ملتی رہی ہے امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان کو اربو روپے کی اور اس سے بھی زیادہ کی امداد دے چکا ہے اب یہ باز زیادہ اہم ہے کہ سوپر پاور امریکہ اور نیٹو افوائیٰ کی کھربوں کی جنگی مشینزی کا مقابلہ کرنے والے طالبان کی جماعت گر ذرائع احمدن کیا ہے طالبان کتنے دعوت مند ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں اور یہ اصلہ کہاں سے آتا ہے ویڈیو والا کے بڑھنے سے قبل چینل فرمینے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اوٹن ساتھ لگے بیل لائکن کو بھی پریس کریں بہت فار مور انفرمیٹے ویڈیو لائک دے سولہ سٹارڈس ویڈیو بداؤٹ اینی ڈیلے سو ویلکم بیک افیون ٹیکس اور جبری وصولی اوانیسان دنیا میں سب سے ویدہ افیون پینا کرنے والا ملک ہے یہاں سے سرانہ ڈیڑھ سے تین عرب ڈالر کی افیون کی بڑی تجارت ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ہیروین سے مگلنگ کرتا ہے افغان حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں بھی پوسٹ کی کانشت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پوسٹ طالبان کے کنٹرول والے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے اور یہ ان کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے طالبان اس کے مختلف مرائل پر ایڈ ٹیکس سے رقم وصول کرتے ہیں کئی افغان اور امریکی اہلکار ایران روس اور پاکستان سمیت مختلف علاقائی حکومتوں پر طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی مالی انداد کرتے ہیں تاہم یہ ممالک اس کی مسلسل تردید کرتے رہتے ہیں مطلب اس بات کی نفی کرتے ہیں سعودی عرب قدر اور متحد عرب امارہ جیسے کئی خلیجی ممالک کے شہری طالبان کی انفرادی حصیت میں مال انداد کرنے والوں میں شامل ہیں اس چیز کا مکمل تخمینہ لگانا مشکل ہے لیکن فنڈنگ کے یہ ذرائع بھی طالبان کے زخائر میں خاطر خواہ رقم ڈالتے ہیں اور مہرین اور حکام کے مطلب یہ سلانہ پچاس کرون ڈالر تک کھوڑ سکتے ہیں یہ ایک عرصے سے جاری نوابت ہے سام 2008 میں امریکی خوبیہ ادارے سی آئی اے کی ایک کلاسیفائیڈ ریپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے اس سال ساڑھے دس کرون امریکی ڈالر بیرون ممالک سے تعاون کی شکل میں حاصل کیے تھے جن میں زیادہ تار خلیجی ممالک سے آئے تھے دوسرا ہے کانے اور مادنیات اوانستان مادنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے اور برسوں کی جنگ کے سبب انگوہ بہت فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا بتایا جاتا ہے کہ اوانستان میں کان کونی کی سنت ایک عرب ڈالر کی ہے خیال بہت ہے کہ جددار کان کونی چھوڑے پیوانے پر ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پر ہوتی ہے طالبان کے زیر انتظام ایسے علاقے جہاں قانونی اور غیر قانونی طور پر کان کونی ہوتی ہیں طالبان کی جانب سے وہاں بھی جبری وصولی کی جاتی ہے مطلب جبر کر کے طالبان وہاں وصولی کرتے ہیں سن 2014 کی اپنی ریپورٹ میں کہا کہ طالبان نے جنہوں نے ہلند صوبے میں پچیس سے تیس غیر قانونی کان کونی کے اپریٹروں سے ایک کرون ڈالر سے زائد رقم حاصل کی مشرقی ننگہار صوبے میں طالبان کے اپریشن کی سرسری جائزے سے ان کے کام کرنے کی طریقے پروشنی پڑتی ہے صوبے کے گورنر نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان کے صوبے سے حاصل ہونے والی نصف مقصود یا تو طالبان کو جاتا ہے یا پھر دولت اسلامیہ کو انہوں نے اندازن بتایا تھا کہ طالبان مادنیات سے بھرے صوبے سے نکلنے والی ہر ٹرک سے پانچ سو ڈالر تک وصول کرتے ہیں جبکہ صوبے سے روزانہ ایسے سیکنوں ٹرک نکلتے ہیں سان 2020 کے سکوڈی کانسل کی ریپورٹ کے مطابق ہلند صوبے میں جائزہ ٹیم کے دورے کے دوران انہیں ایسی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں جن کے مطابق سلمانی مارول، سونا، ایروگنائٹ، تابا، ٹن، زنک اور دوسرے نیاب مادنیات کی کانکونی بھی طالبان کی امدنگاہ ایک بہت بڑا سریعہ ہے جن پر بکیرگی سے ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق زلہ راگستان میں سونے کی کانکونی سے مہانہ دو لاکھ ڈالر کمی جاتا ہے اس علاقے سے سو سے زیادہ ایسکیویٹرز موجود ہیں جن سے طالبان انفرادی طور پر ہر ہتے بار سے تین سو سے چار سو ڈالر حاصل کرتے ہیں طالبان مقامی تاجروں اور جن حکومتی احلقاروں سے ہم نے بات کی ان کے مطابق طالبان ملک بھر میں کانکونی سے سلانہ پانچ کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم حصول کے طور پر حاصل کرتے ہیں وحصول کرتے ہیں سن دوزہ بیس میں سیکیورڈی کانسل کی جانب سے شائع کی گئی ریپورٹ کی مطابق اس کے رکن اور دیگر ممالک کی جانب سے لگائے گئے اندازے کی مطابق طالبان کی مجموعی جو سلانہ آمدہ نے تیس کروڑ ڈالر سے ون پوئنٹ ون مطلب ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہے حکومت نے سن دوزہ انیس میں طالبان کی آمدہ میں کمی کے حوالے سے اطلاع دی تھی تاہم ان کے مطابق طالبان اپنے وسائل کو بہت احتیاط اور محصر انداز میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت کسی بہران کا سامنا نہیں ہے آمدہ میں کمی کی ایک وجہ پوسٹ کی کاشت اور اس سے آنے والی آمدہ میں کمی بھی ہے تاہم ساتھ ہی جو باہر سے انداز اور ترقی منصوبوں کے لیے ملنے والی رقم میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور انتظامی منصوبوں میں اضافہ ہوا ہے دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے اپنی آمدہ بنانے کے لیے سڑکوں پر ٹول ٹیکس بڑھایا گیا جو ملک کے شمال حصے میں ان کی طاقت میں اضافہ کی وجہ ہے زکاة اور عشر کی مد میں بھی عوام سے رقم حاصل کی جاتی ہے خاص کر طالبان کے زیر اندازم شہری علاقے میں گزشتہ دو دہائیوں میں افغان اور امریکی انکمتوں نے ان نیٹورکس پر جو الزام لگانے کوشش کی ہے امریکی فوجی منشیات تیار کرنے والی کارخانوں پر بھی بمباری کرتے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی خواہدہ خواہ فائدہ نہیں ہوا بہرحال طالبان کی آمدن کے ذرہ منشیات کی دیجارت کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں سام 2012 میں ایک وان متحدہ نے اس اہم تصور کے خلاف خبردار کی آدھا کہ افغانستان میں پوست کی معایشت طالبان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے کسانوں سے پوست کی کاشت کے لیے دس فیصد ٹیکس لیا جاتا ہے ان لیبارٹریوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے جہاں فیون سے ہیروین بنائی جاتی ہے اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس حصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں غیر قانونی منشیات کی معایشت میں طالبان کا سلانہ حصے کا اندازہ دس کروڑ سے چالیس کروڑ امریکی ڈالر لگا جاتا ہے سام 2020 کی سکورڑی کانسل کی ریپورٹ جمد دابق ملک کے ننگ صوبے کے ایسے علاقوں پر قبضہ جہاں پوست کی کاشت زیادہ ہوتی ہے خاص کر ایک ایسے وقت میں جب افوان فورسز نے بدخشان صوبے میں مادنیات کی کانوں کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے مجموعی طور پر طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبوں میں ذرات، انفرسٹریکچر، ضروری اشیاء اور متعدد سنتوں پر ٹیکس لگائے رکھی ہیں طالبان نے ٹیلی فون سرویس اور بجلی فرام کرنے والی کمپنیوں سے گزشتہ ایک سال میں بھتہ حاصل کیا ہے منشیات کی سنت ٹرامپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان میں بغاوت کی خلاف امیریکی حکمت عملی کے زیادہ در جارحانہ رکھ کے تک امریکہ نے ایک بار پھر طالبان کی مالی نیٹورک اور ٹیکس کے ذرائق و نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کی تھی جن میں منشیات کی تجربہ گاہیں بھی شامل ہیں جن میں افیون سے ہیون بنائی جاتی ہیں دوستر امریکی فوج کا کہنا ہے کہ طالبان کی ساٹھ فیزر سے زیادہ عمدی منشیات سے ہوتی ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فضائی مہم نے طالبان کو افیون کی تجارہ سے ہونے والی ایک تائی آمدن کو ختم کر دیا تھا تہاں مین تجربہ گاہوں کو دوبارہ برانا آسان اور کم خرچ ہے طالبان منشیات کی سنت میں اپنی شمولیت سے انکار کرتے ہیں اور وہ پوسٹ کے کاش پر سان دو ہزار من مکمل پابندی اید کرنے کے اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں اس کے علاوہ جہاں ایک عرصے دکھ طالبان کی آمدن گہم ذریعہ ہیون کی کاشت اور پیداوار رہی ہے وہیں اب ایس یا کرسٹل میت کی پیداوار اور ارخوانستان میں منشیات کی ایک نئی سنت کے طور پر سامنے آتی ہے کرسٹل میت کو ہیون سے زیادہ منافع بخش ہے اس لئے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والی اجزاء کی قیمت قدرے کام ہوتی ہے اور اس کے لئے بلی لیبارٹریوں کی بہت ضرورت نہیں ہوتی سکاورٹی کانسل کی ریپورٹ جو مضابق طالبان نے کرسٹل میت کی ساٹھ فیصد لیبارٹریوں کا کنٹرول لے جن میں سے زیادہ تر صوبہ فراہ اور نمروز میں موجود ہے اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والی اجزاء میں سب سے اہم ایفریڈرین ہے جس سے قابل درامت دیا جاتا تھا تاہم اب اس کے بہت دوگوانستان میں ہی کاشت کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے دفتر براہ منشیات و جرائم کے مطابق کرسٹل میت کی سمگلنگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے منشیات اور ٹیکس لگانے کے علاوہ ان کی کیا آمدن اور ذرائع ہیں طالبان کا مالی نیٹ ورک منشیات کی سمگلنگ پر ٹیکس کی مد میں رکم وصول کے لیے بھی خاصا وسیع ہے سان دوہزار اٹھرہ کے اوائل میں شائع ہونے والی ایک نیوز کی تبتیشی ریپورٹ میں یہ پتہ چلا تھا کہ طالبان افرانستان کے ستر فیصد علاقے میں سرگرام ہیں اور اس کا وہاں وجود ہے ان علاقوں کے طالبان نے اپنے دو اقتدار میں رائے ٹیکس کے نظام کو قیم رکھنے کی کوشش کی ہے طالبان اپنے محصولات دوسری سنتوں جیسے ٹیلیموہ اسلات اور موبیل فون اپریٹر سے بھی حاصل کرتے ہیں افرانستان کی بجلی کمپنی کے سربراہ بی بی سی کو بتایا کرتے تھے کہ طالبان ملک کے مقتل علاقوں میں بجلی کے سارفین سے سلانہ بیس لاکھ ڈالر سے زیادہ حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ براہ رات جنگ میں سے بھی آمدن پیدا کی جاتی ہے ہر بار جب طالبان کسی فوجی چوکی پر قبضہ کرتے ہیں یا شہری مرکزی پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ خزانہ خالی کر دیتے ہیں اور متعدد ہتھیاروں کے ساتھ کاریاں اور بکتر بنگاڑیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں افرانستان مہدنیات اور قیمتی پتھوں سے مالا مال ہے اور برسوں کی جنگ کے سبب ان کا بہت سا فیدہ حاصل نہیں کیا جا سکا بتایا جاتا ہے کہ افرانستان میں کان کونی کی سنت ایک عرب ڈالر کی ہے خیال رہے گئے زیادہ تر کان کونی چھوٹے پر مانے پر ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پر ہوتی ہے ٹالبان کے ذریعے انتظام ایسے علاقے جہاں کانونی اور غیر قانونی طور پر کان کونی ہوتی ہے ٹالبان کی جانب سے وہاں پر جبری وصولی کی جاتی ہے دوستو یہ تمام طریقے ہیں یہ تمام ذرائع ہیں یہ تمام ریسورسز آئیں جن سے جن کے ذریعے طالبان اپنی آمدن مکمل کرتے ہیں اور اپنے خراجات انہی سے کمپلیٹ کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھلی تو مارے چنل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ